اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبینا بسارہی معاولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اللہ ہمیں اور آپ کو مصاب کرے غم حسین میں اور ہمیں اور آپ کو قرار دے اس لشکر میں جو حسین کے خون کا انتقام لے گا اور حسین کے ولی و وارث آل محمد میں سے آخری امام کے ساتھیوں میں قرار دے لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاصم محمد و حالح طیبین طواہرین المعصومین المظلومین المنتجب ميامین سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم اجل لہو الفرج و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ وز وجل في کتابه المدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویصبت اقدامكم شب عشور کی یہ مجلس جو فجر کے بہت قریب واقع ہو رہی رات آتی سے زیادہ گزر چکی اکسٹھ ہجری کے میدانِ کربلا میں تو علی اکبر کو ازانِ صبح کی تیاری کا حکم دیا جا رہا لیکن آج کی یہ رات خاندانِ بنی حاشم کے کسی شہزادے کے حوالے سے نہیں آج کی یہ رات مخصوص ہے امامِ مظلوم کے ان اصحابِ باوفا کے لئے جن کا امتحان اس رات کے شروع میں لیا گیا اور جن کے بارے میں آقا حسین نے اس امتحان کے بعد کتنے فخر کے ساتھ یہ رشاد فرمایا کہ آدم سے لے کہ آج تک نہ کسی نبی کو ایسے صحابی ملے نہ کسی ولی کو ایسے صحابی ملے نہ کسی امام کو اور قرآنِ کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ آشور کے دن کوئی گفتگو نہیں کی جاتی سوائے غم کے بیان کی تو جو آخری آخری گفتگو ہے میرے اس انوان کی جو المہدی سینٹر کی مجالس میں پہلی محرم سے چل رہا تھا اس کے حوالے سے بس یہی تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے اور میں آج رات آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا سورہ محمد کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کی مدد کرو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ پلٹ کے تمہاری مدد کرے گا یہ آیت کا ترجمہ اللہ نے ایک سیکویںس و ترتیب بتایا صبح و شام روز و شب اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ سے مدد مانگنے والوں شرط یہ ہے کہ ان تنصر اللہ اہلے تمہیں اللہ کی مدد کرنا یہ جو میں نے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اللہ سے مدد مانگنے والوں یہ اس آیت کے حوالے سے بھی کہا جو آپ دن میں چوالیس یعنی فوٹی فور ٹائمز دلاوت کرتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعوی یاد رکھی ہے ہمارے یہاں حاجات کے حوالے سے خاص دو رکعت نماز ہے زمانے کے امام کی اور میں پھر وہ جملہ اس لیے دوہرہ دی جو میں نے پہلی محرم کو کہا تھا کہ اس وقت مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا اگرچہ اندھیرہ ہے لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس وقت کی مجلس کا مجمعہ اہلی محرم کے مجمع سے خاصہ مختلف تو وہ ایک جملہ دوہرہ گئی وہ یہ ہے کہ اس سال ہمارے مراجع کرام نے خصوصی طور پر بحار الانوار کی ایک حدیث کی روشنی دنیا بھر کے صاحبانِ ایمان سے ایک التماس و درخواست کی ہے حکم نہیں ہے فتوہ نہیں ہے اسی اور نوے سال کے علم اور تقوی کے مجسمہ کا کی ایک درخواست ہے ملتِ جا فریہ کے نام یہ سال پورا یامِ اعظہ زمانے کے امام کی یاد میں گزاری ہے رو رو کے گلگلہ کے ظہور امام کی دعا کر خدمے سے پہلے جو دعا میں نے پڑھی تھی وہ تو کل آپ کو حکم ہے نہ کل کیا فجر سے لے کے شامِ غریبہ تک یا کبھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو حکم ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ جملہ کہو کہ اللہ تمہیں امامِ زمانہ کے ساکھیوں میں اس لیے قرار دے تاکہ خونِ حسین کا انتقام لیا جائے لیکن یہ ساری زندگی آشورے کی فجر سے آشورے کی مغرب تک پوری زندگی آپ آشورے کے دن یہ دعا خاص کرتے ہیں اس سال پہلی زنہج سے آشور تک کے چالیس دن اور پھر گیارہ مورم سے اربعین تک کے چالیس دن یہ خاص دعا کا ہمارے مراجع کرام نے ذکر کیا چاہے وہ حضرتِ آیت اللہِ لُزمہ آغاِ وحیدِ خوراسانی یا حضرتِ آیت اللہِ لُزمہ آغاِ لُطْفُ اللَّهِ صَابِيِ گُلْبَاءِ گَانی تو اس حوالے سے ایک جملہ میری زبان پہ آگیا تفصیل تو میں پہلی محرم کی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ امامِ زمانہ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کی یہ خاص نماز ہمارے پاس کئی نمازیں ان میں سے ایک نماز ہے کہ جس میں الہمتہ سورہ آپ جب پڑھیں گے اور اِيَّا کا نعبدو وَإِيَّا کا نستعین پر پہنچیں گے تو رکھ جائیے اور سو مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں نماز کے بیچ آئے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تُس سے مدد چاہتے ہیں شبِ آشور آقا حسین نے ساری رات جو عبادت میں گزاری تو یہ آیت سب سے زیادہ تمام آیتوں میں یہ آیت سب سے زیادہ میرے مظلوم امام کی زبان پہ آج کی رات آئے خدا عبادت بھی صرف تیری اسی عبادت خدا اسی سجدے کو بچانے کے لئے حسین اپنی بیشانی جھکا کے اپنی کردن کٹوائے گا وَإِيَّا کا نستعین صرف تیری مدد چاہیے باقی تو جو مدد کرنے والے آرہے ہیں ان کو بھی واقع کیا جا رہا ہے شبِ آشور خاص جیسے کل آپ کے لئے ایک حکم ہے نا کہ صبح اٹھتے پہتے صبح و شام جب کبھی کسی سے ملے نہ ملے اللہم لن قتلت الحسین وَأَوْلَادِهُ وَاسْحَابِ وَأَوْلَادِهِ وَاسْحَابِ آئے خدا لانت ہوں پہ جو حسین کے قاتل ہیں اولاد حسین کے قاتل ہیں صحابِ حسین کے قاتل ہیں وَكَلْكَ دِن آج کی رات آقا حسین کی زبان پہ بار بار یہ آیت آ رہی ہے لیکن یہ جو ہم صبح و شام کہتے ہیں کہیں اللہ تُس سے مدد چاہتے ہیں قرآنِ کریم کے سورہِ محمد کی آیت کا ترجمہ بہلے اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے اب اس کے اندر میں وہ چیزیں لے کر نہیں آیا جو شبِ آشور مجھے اچھی نہیں لگ رہی مگر باپ یا ماں مر بھی رہا تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ تیری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہونے پر ہم کل آشور کے دن اپنی کوئی دنیاوی حاجت طلب کرنے کو تیار نہیں ہیں امامِ معصوم نے عمالِ آشورہ میں وہ دعا شامل کر دی کہ ہم چاہیں کے نہ چاہیں اگر عمالِ آشورہ کریں گے تو اپنے لیے دعائیں کرنا پڑیں ہمارا دل نہیں جا رہا ہماری زبان کے اوپر آشور کے دن اپنے حوالے سے کوئی حاجت نہیں آنا چاہتی آج ہم صرف ہونا چاہتے ہیں گریہ کرنا چاہتے ہیں اپنا سر دیواروں سے ٹکرانا چاہتے آج ہمیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں آج ہمیں اپنے روزگار کا کوئی خیال نہیں آج ہمیں اپنی صحیحت کی جانب کوئی موجہ نہیں آج فکر ہے تو یہ کہ سکینہ تین دن کی پیاسی ہے اکبر و ازغر مارے جا رہے ہیں عابدِ بیمار بیمار ہے مگر اللہ رے کرم نوازی خاندانِ اہلِ بیت کی اللہ رے اپنے غلاموں اور قنیدوں کا خیال علی اور اولادِ علی کے لیے یہ عمالِ آشورہ میں وہ دعا شامل کر لی جو کلاب پڑھیں گے کہ ہم نہیں چاہتے امام کہتے ہیں کہ نہیں ہم چاہ رہے ہیں کربلا میں ہمارا اکبر مارا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تمہاری اولاق کی فکر ہے کربلا میں ہمارا سجاد بیمار ہے لیکن ہمیں تمہاری صحیحت کی فکر ہے کربلا میں ہمارا ازغر پیاسہ ہے لیکن ہمیں تمہارے بچوں کی روزی کا خیال ہے کیسے کریم آقا ہم کو ملے کیسے غلاموں اور قنیدوں کے حال پر نظرِ قبجو کرنے والے آقا ہم کو ملے مگر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جب کبھی تمہیں اللہ سے مدد چاہیے تو پہلے اللہ کی مدد کرنا ہو اب یہ بڑی عجیب بات ایک انسان اور اللہ کی مدد کرے یہ کیسے ممکن اللہ کی ہم کیسے مدد کرے معصوم امام کی ایک حدیث میں اس کا جواب ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو علماء کا طریقہ کار ہے وہ میں اختیار نہیں کر پا رہا کیونکہ میں ایک طالب علم علماء کا طریقہ کار پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر نتیجہ نکالتے ہیں میں براہراز نتیجے پہ آتا ہوں امام فرماتے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اگر سمجھنا ہے خاص اس آیت کی تفسیر کے جہاں دماغ چھکرا جاتا ہم اور اللہ کی مدد کرے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری پساط کیا ہے ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال آنے سے سکتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں کونسا اللہ ہمارا محتاج کیا مطلب اس آیت کا امام نے کہا اگر اس کو سمجھنا ہے تو زیارت وارثہ کے آخری ٹکڑے پہ چلے جاؤ جہاں تم اصحاب امام کو یاد کرتے اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلِيَا اللَّهِ وَأَحِبَّاءَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَسْفِيَا اللَّهِ وَأَمِدَّاءَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ يَا نَاصِرَا دِينِ اللَّهِ اے اللہ کے دین کے مددگار تم پہ ہمارا سلام امام نے کہا یہ تصریر ہے سورہ محمد کی آیت کی اللہ جو کہہ رہا ہے میری مدد کرو تو میری مدد سے مطلب اللہ کی ذات کی مدد نہیں لہوزو بللہ تینِ خدا کی مدد اس اسلام کی مدد جس کے لیے حسین نے اس طرح سے اپنے گھرانے کو قربان کی اس طرح سے حسین نے اپنے گھرانے کو قربان کی اور بڑے عجیب انداز سے جیسے ہمیں سورہ محمد کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہم اور اللہ کی مدد کیسے کر ویسے ہمیں آقا حسین کا بھی ایک جملہ سمجھ میں نہیں آئے آقا حسین کا کونسا جملہ سمجھ میں نہیں آئے ہین سارا وحیدن فریدہ فقال ناظرن یمینہ وشمالہ تاریخ کا فقرہ ہے جب حسین اکیلے رہ گئے تو ایک بار دائیں طرف دیکھا ایک بار دائیں طرف دے فقال حل من ناصرن ینصرنا حل من مغیسن یغیسنا حل من مغینن یعینونا ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کو آئے ہے کوئی میرے استقاظے کو پہنچنے والا جو میرے استقاظے پر توجہ دے ہے کوئی میرا مغین جو میری ایانت کرے یہ فقرہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا نا قرآن کی آیت سمجھ میں آ رہی تھی نا میرے مظلوم آقا کی یہ صدائے استقاظہ سمجھ میں آئی ایک عام آدمی جس وقت حسین نے یہ آواز استقاظہ بلند کی وہ کون سا وقت تھا جب دو محرم کربرا میں پہنچے جی نہیں جب سات محرم کو پانی بنوا جی نہیں جب نو محرم کو ہمارے ساتھ نے جنگ آنکھ چھیڑ دی جی نہیں جب دس محرم کو علی اکبر نے عظام دی اور حسین نے نماز پڑھائی پھر یہ جملہ کا جی نہیں حسین نے یہ فقرہ کا بالکل آخر میں جب ازغر کی بھی نننی سے قبر بنا چکے تھے ایک عام آدمی ساٹھ سال کا بوڑا جوان بیٹے کا لاشا اٹھا چکا ہو شیرخار کی قبر بنا چکا ہو بھائی اور بہن کے اولادوں کے لاشے دیکھ چکا ہو بیٹے کی مانن چھوٹے بھائی کو فرات کے کنارے بازو کٹائے دنیا سے جاتے دیکھ چکا ہو سارے دوست مارے گئے سارے ساتھی مارے گئے بچپن کے دوست مارے گئے رشتے دار مارے گئے پورا خاندان مارا گیا اور پھر وہ کہے گا کہ بھائی ہے کوئی میری مدد کر کے میری چاند بچانے والا ایک عام آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کجا یہ کہ علی اپنے ابھی طالب کا وہ بیٹا جو کبھی یہ کہتا ہے کہ موت تو بنی آدم کے لیے ایسی ہے کہ ایسے کسی عورت کے گھلے میں نیکلس و ہار زینت ہے انسان کے لیے کبھی کہتا ہے موت تو اولا من الار ذلت کی زندگی سے مر جانا حسین کے لیے بے کر جو ابھی ابھی چار گھنٹے پہلے اسی ممبر پر جو جملہ میں حضرت عباس کے خدبے میں بیان کر رہا تھا حضرت عباس جو فرما رہے ہمیں موت سے ڈراتے ہو ہم تو بچپنے میں موت کو کھلونا بنا کے کھیلا کرتے ہیں اب ہمیں موت سے ڈر آ رہے ہیں تو کیا آقا حسین نعوذ باللہ من ذالک موت سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اکبر بھی مارے گئے اصغر بھی مارے گئے قاسم بھی مارے گئے ابباد بھی مارے گئے حبیب ابن مزاہر بھی مارے گئے سارے دوست بھی مارے گئے پھر بھی حسین چاہتے ہیں کوئی مجھے بچا لے اصرِ آشور کا حل من ناصرین سمجھ میں نہیں آتا اور اگر تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا کسی دشمنِ اہلِ بیت کی اُلٹی گھوپڑی میں تو حسین کے دو فکروں نے مسئل ایک اور مشکل کر دی بھئی ہم تو حسین کے چاہنے والے اگر کوئی دشمنِ اہلِ بیت کہے کہ نہیں نہیں یہی تو ہم کہتے ہیں حسین جو تھے وہ موت سے بہت ڈرتے تھے دیکھو تمہارا آقا یہ کہہ رہا ہے تو آگے روایتوں میں دو فکروں نے دو جملوں نے اور مسئل ایک اس کے لیے بھی مشکل کر دیا پہلا یہ کہ جبرائی لائے میکائی لائے اسرافی لائے تمام ملائکہ آئے ایک مرتبہ ملائکہ کی فوجِ کربلا میں اتر رہی ہیں کل سے پہر کے وقت حسین تو نے پکارا ہے تیری مدد کے لیے آ رہا ہے حسین نے کا واپس چلے مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے دوسری جانب یہ بھی روایت ہے کہ انبیاء و مرسلین ایک مرتبہ پروردگار سے اجازت لے کے حسین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں حسین نے کہا نہیں اے میرے بزرگوں آپ کا شکریہ لیکن واپس چلے جائیے مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے جیسری جانب زافر جن تو ہمارے ہیں مشہور ہو گیا ہے لیکن بہرحال مجموعی اعتبار سے ایک روایت کہ جنوں کی قوموں پر قومیں آ رہی ہیں کہ آقا ہم آپ کی مدد کو آ رہے ہیں حسین نے کہا مدد نہیں چاہیے وہ دشمن اہل بیت اگر ایک لمحے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم حسین کو معصوم سمجھتے ہم تو کہتے موت سے ڈرتے نعوذ باللہ دیکھو آخری وقت میں بھی مدددار کو مانگ رہے تھے تو ان روایتوں نے تو اس کی بھی اس دلیل کو توڑ کے رکھ دیا ملائکہ آئے واپس کیا جن آئے واپس کیا انبیاء و مرسلین آئے واپس کیا بلکہ مضالے کو اور زیادہ مشکل بنا دی مولا اگر واپس کرنا تھا تو حلم ناصرین کیوں کہا اور اگر مدددار مدد چاہیے تھی تو آنے والوں کو واپس کیوں کیا حسین کا جواب وہی ہوگا کہ جو سورہ محمد کی آیت کی تشریح کیا جواب ہوگا اگر مجھے اپنی ذات کے لیے مدد چاہیے ہوتی اگر مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے مدد چاہیے ہوتی تو میں ملائکہ کی مدد بھی قبول کر لیتا جنہوں کی مدد بھی قبول کر لیتا انبیاء کی مدد بھی قبول کر لیتا یہ میری زندگی بچا سکتے ہیں یہ بطور مثال کہہ رہا مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے تو مدد چاہیے ہی نہیں تھی مجھے دینِ خدا کے لیے مدد چاہیے تھی میں ناصرانِ دینِ خدا کو بکار رہا تھا یہ فریدہ جن انجام دے سکتے ہیں نہ فرشتے انجام دے سکتے ہیں نہ گدرے ہوئے انبیاء انجام دے سکتے ہیں تو مولا پھر اب بچا کون کہا کہ نہیں آنے والی نصر جو چلے گئے وہ نہیں جو آنے والے وہ انجام دیں گے آج شبِ آشور آقا حسین کی استغاثے کی آواز آپ سے سوال کر رہی کیا حسین کی مدد کو تیار ہو کیا حل میں ناصر ان کا آگ دوڑ کے جاؤ گے آپ نے کہا جائیں گے تو لیکن ہم اکسٹھ اجری میں کیسے جا سکتے ہیں جا سکتے ہو اکسٹھ اجری کے اندر حسین کی جان بچانا ہے تو اکسٹھ ہی نہیں جو اجری میں جاؤ اور حسین کے مقصد اسلام کو بچانا ہے تو ہر دور کے اندر اسلام تمہاری مدد مانگ رہا تو قرآن کی آیت ہو وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے آقا حسین کا استغاثہ ہو وہ بھی قیامت تک کے لیے آج دنیا بھر کے صاحبان نے ایمان آشورہ منا رہے اللہ انہیں اس غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ کرے مگر ایک سواج یہ ہے نا کہ یہ غم کو مناؤ حق ہے ایمام زمانہ فرماتے ہیں کہ حق ہے کہ میرے دادا پہ رونے والا خون کے حسور ہوئے مگر جو مقصدیں حسین ہیں وہ یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ آشور کے بعد سب سے پہلے یہ بھول جاؤ کہ حسین کا مقصد کیا اسلام توہین ہوتی رہے ظلیل کیا جاتا رہے پست کیا جاتا رہے اس کا مذاق اڑایا جاتا رہے وہ گھروں سے نکالا جاتا رہے اور تم آرام سے یہ منظر دیکھتے رہو نہیں اصحاب امام السلام علیکم یا ناصر دین اللہ اے حبیب ابن مظاہر تم پر ہمارا سلام اے مسلم ابن اوسجا تم پر ہمارا سلام اے غلام ابشی جون تم پر ہمارا سلام کیونکہ تم نے دین خدا کی مدد کی اور یہ دین خدا آج ہم سے اور آج سے بھی مدد مانگ رہا اور مدد کا مطلب کیا چھوٹی سے روایے سن لیجئے جب بلکل موضوع سے اٹھ کے لیکن اسی سے میں ایک جملے میں اپنے موضوع کو ملا کے مسائب کی طرف آ رہا کاروز قیامت اللہ باری باری جب انسانوں کو لائے گا ایک آدمی بلائے گئے کہ یہ بتا کہ تُو نے ہمارے دین کی مخالفت کیوں کی گھبرا کے کہے گا کہ خدا بندہ چاہ کرو جتنا میں بیمار ہو گیا تھا بیماریوں پر بیماریاں مجبور ہو کر میں گناہ کے راستے پر چل پڑھا اگر شبِ آشور نہ ہوتی تو یہ روایت میں اس معمولی انداز سے نہ پڑھتا ایک ایک جملے کی مثالیں دیتا ہوا آگے پڑھتا شبِ آشور دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کچھ اور بات کرنے کہا بیماریوں کی وجہ سے میں نے حرام کام کیا مثلا دو رات پہلے امی خالد کا واقعہ جو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ایک خاتون ہیں نام کے ساتھ کہ یہ عورت زمانے کے امام کے تین سو تیرہ والے لشکر میں شامل ہوگی وہ واقعہ یہی تو تھا نا بیمار ہے لیکن راہ خدا سے ہٹنے کو تیار نہیں گناہ کرنے کو تیار نہیں لیکن بہت سے لوگ کر رہے تھے گناہ کہا کہ بیماری کی درد تکلیف کی وجہ سے گناہ ہو گئے روایت کا جملہ ہے کہ حضرت ایوب کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے گا کیا تم ایوب سے بھی زیادہ بیمار پڑے ایوب نے اتنی بیماریوں میں ایک لمحے کے لیے ہمارے حکم کے خلاف پر زید نہیں روایت یہ ہے کہ ایک نوجوان کو بلایا جائے گا آپ دیکھیں اگلے فکرے سے آپ سمجھ جائیے کس قسم کا گناہگار ہوگا میں نے ارس کیا کہ کوئی اور موقع ہوتا تو میں مثالیں دیتا آج موقع نہیں مجھے لائٹ کھولی گئی تو بند ہی کر دیتا اچھا ہے میں سمجھ گیا کہ گھڑی کی سوئی کی جانب مجھے متوجہ کرائے گیا رہا لیکن خود میری توجہ بھی ہے آگے بڑھنے کے لئے اچھا بس یہ جملہ میں ان کی زبان پر لانا چاہ رہا تھا کیسے لاتا اس لیے ذرا سے میں نے اس ٹائل وہ اختیار کیا تو خلاصہ یہ ہے نوجوان کو لائے گئے تم نے ایسے گناہ کیوں کیے کہا خدا بندہ میں اتنا حسین و جمیل تھا میں نہیں بھی کر رہا تھا گناہ تو خود گناہ میرے راستے میں آ رہا آج کی رات کے غم کی وجہ سے میں اس مثال کو واضح بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں ایک حسین و جمیل نوجوان کہا یوسف کو بولا کہا تم یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت یوسف کے گھر کے دروازے پہ گناہ چل کے آیا ہے یوسف کو دعوت دی جا رہی اس نے اپنے آپ کو بچایا تم نے کیوں نہ بچا کسی کو بولایا گیا اور کہا تم نے یہ گناہ کیوں کی کہا لوگ اتنی ٹونٹنگ کر رہے تھے تانہ دے رہے تھے سوسائٹی کا پریشر اتنا تھا سوشل پریشر اتنا تھا دو دن کی میری مجلسیں مریم کو بولاؤ کہا کہ مریم جیسی پاک و پاکیزہ عورت پر اتنی تحمتیں اور الزامات لگائے گئے مگر مجال ہے کہ یہ میرے راستے سے ہٹی ہو کہ اے تم پر مریم سے بھی اب تک تحمتیں اور الزام لگیں روایت یہ ہے کہ جہاں کوئی گناہگار اپنے گناہوں کا کوئی ایسا ایکسکیوز پیش کرے گا ایک تو کہہ گا نہیں خداوندہ ہو گئے ہم اس سے گناہ کوئی میرے پاس عذر نہیں وہ الگ بات ہے لیکن اگر بہانے بنانے لگا تو مصیبتوں کی وجہ سے گناہ کے راستے پہ چلنے والے کے لیے یو حسن و جمال کی وجہ سے فسل جانے والے کے لیے یوسف سوسائٹی کے پریشر اور کمیونٹی کی ٹونٹنگ کی وجہ سے گناہ کرنے والے کے لیے مریم یہ حدیث ہے اب اس کو آگے بڑھائی کہا جائے گا ٹوئنٹی فرس سنچری کے کورنٹو میں بیٹھ کر تم سے اتنے گناہ کیوں ہوئے خداوندہ کیا کرتا میں اکیلا رہ گیا تھا سارے لوگ گناہ کر رہتے میں کہاں تک سوسائٹی کا مقابلہ کرتا کیا تم حسین سے بھی زیادہ اکیلے رہ گئے تھے کیا تم اصحاب حسین سے بھی زیادہ یہ دوسرا جملہ میں نے کیوں کہا پہلا جملہ میں کہتا تو آپ کے ذہن میں شیطان وہ خیال پیدا کر سکتا تھا جو عیوب و یوسف و مریم کا نام سن کے پیدا ہوا ہوگا کہ بھائی اگر خدا کہے کہ کیا حسین سے بھی زیادہ اکیلے تھے تو آپ کے پاس فوراں اس کا کاؤنٹر ریپلائی موجود خدا بندہ حسین حسین ہے میں کہاں وہ نور کے ٹکڑے وہ پنجتن میں شامل وہ بارہ امام میں شامل چودہ معصوم میں شامل وہ عصمت و طہارت کے گہوارے میں پروان چڑھنے والے وہ امام معصوم شیر فاطمہ پینے والے علی کا خون جن کی رگوں میں نانا رسول خدا کی گود میں پروان چڑھنے والے وہ کہا اور میں کہاں تو اسی لئے میں نے اگلا جملہ کہا کہا جائے گا حسین سے بھی زیادہ اکیلے تھے اصحابِ حسین سے بھی زیادہ اکیلے تھے مسلم ابن عسجہ کون سے ہمارے جیسے غلامِ حبشی جون کون تھا دنیاوی اعتبار سے تو نعوذ باللہ سائد ہم بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ اس کا تو حساب و نصب نہیں پتا حبشا سے پکڑ کے لائے جانے والا غلام آقا حسین شہدادہ اکبر شہدادہ عباس ان کی صیرت سے تو ہم یہ کہے کے بچ جاتے ہیں وہ تو جو بھی کریں کم ہے ہم کہا وہ کہا اسی لئے اصحابِ حسین اور اگر آپ کو زیارتِ وارثہ یاد ہے یاد ہونی چاہیے کم سے کم روز آنا آپ آقا کو سلام کرے تو ایک عجیب فقرہ زیارتِ وارثہ کا ہے دو بڑے عجیب فقرے ہیں ایک ہمارے لئے اور ایک انہاں صحابِ امام کی عظمت کے لئے جو آقا حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے آقا حسین کی زیارت میں نہیں ہے جو شہزادہ اکبر کی زیارت میں ہونا چاہیے اکبر کی زیارت میں نہیں ہے جو آقا عباس کی زیارت میں ہونا چاہیے آقا عباس کی زیارت میں نہیں ہے یہ اصحابِ امام کی زیارت ہے اور میں نے عرض کیا نہ کہ اصحابِ امام میں اگر حبیب اپنے مظاہر جیسا حسین کے بچپنے کا دوست ہے تو غلامِ عوشی جون جیسا بھی ہے وہ زوہرِ قین بھی ہیں جنہوں نے پہلے ساتھ پناہ کر دیا تھا مولا کی مدد اصحابِ امام میں دو چار نام وہ ہیں جو علی کے زمانے میں جنگِ سپین میں علی کے خلاف معاویہ کے لشکر میں شامل ہو کے لڑے مگر حق تو آدمی کسی منظر پہ بھی سمجھ سکتا ارے اصحابِ امام میں تو غور جیسا بھی شامل ہے جو بالکل آخری مرحلے میں حسینی بنا اور ان کی زیارت میں دو فقرے اصل میرا عنوان تو پہلا فقرہ ہے لیکن پہلے دوسرا سناتا جو عقل کہتی ہے کہ یہ جملہ حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے ایمان کہتا ہے کہ جملہ حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے عقیدہ کہتا ہے کہ جملہ حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے حسین بہت بلند کون تھا جملہ تم بھی پاک ہو گیا کہ زمین میں تم دفن ہوئے تمہاری وجہ سے وہ زمین پاک ہو گئی بھر کربلہ خاک شفا حسین کی خون کی وجہ سے بننی چاہیے کربلہ خاک شفا عباس کے خون کی وجہ سے بننا چاہیے کربلہ خاک شفا عقبر کے خون کی وجہ سے بننا چاہیے زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں عباس و اکبر تو بہت بلند یہ غلام حبشی جون یہ آخری لمحے کا گناہگار ہور یہ اصحاب امام میں وہ جو پہلے علی سے جنگ بھی کر چکے ہیں حقہ توبہ کر لی یہ ان کے خون کی برکت ہے کہ کربلہ کی زمین قیامت تک کے لیے کوا انہوں نے کربلہ کو خاک شفا بنایا تو جو چیز میں کہنے والا وہ کیا کہ ہم عباس نہیں بن سکتے ہم اکبر نہیں بن سکتے لیکن ہم جون غلام حبشی کی صیرت پہ چل سکتے جس کے خون نے کربلہ کو خاک شفا بنایا اور یہ تو ان کی فضیلت آئی زیارت میں اور اس کے بعد پھر جو پیغام آیا پیاد ہے کنیکن تو ماکن پاپوزا ماکو ایک کل پورا دن آپ کو کہنا دو فکروں کے بارے میں حکم ہے کہ پورا دن جب موقع ملے آئیستہ آئیستہ کسی کو سنائے بغیر مگر کہو وہ جس سے میں نے مجلس شروع کی وہ تو جب ایک دوسرے سے ملو یہ دو فقر اللہم لن قتلت الحسین وعلادہی وصابہی ویا لیتنی کن تو ماکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ دن بھر پر ہو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو جس کامیابی کو تم نے پایا اس کو میں پایا یہ آقا حسین کی زیارت میں نہیں ہے کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا یہ آقا عباس کی زیارت میں نہیں ہے کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا یہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے کہ مولا میں کاش آپ کے ساتھ ہوتا یہ غلام حبشی جون کی زیارت میں ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم جون و حبیب و مسلم ابن اوسجا و ذوہر قین و برہر عمدانی ان کے ساتھ ہی بن جائے جو رول موڈل پیش کیا گیا جو صیرت میں چلنے کا اہد ہم سے کروایا گیا وہ اصحاب امام کی کیونکہ یہاں پہ ہم یہ بہنہ نہیں منا سکتے کہ وہ نور ہیں وہ پنجتن ہیں وہ بارہ امام ہیں وہ معصوم ہیں وہ عصمت و طہارت کے گہوارے میں پلے انہوں نے شیر سہرہ نوش کیا ان کی رگوں میں خونے علی ہے وہ رسول کی گود میں پروانچڑ وہ ہمارے آپ کی طرح کے امتی گھرانے کے ہیں کربلا اشبِ آشور پیغام یہ بن رہا کہ آج کی ساری رات کل کا سارا دن رو رو اور اتنا رو کہ امام زمانہ کی نصیت کے مطابق تمہاری آنکھ سے خون کے آنسوں گرنے لگے آغای محسین حقیم کا واقعہ میں نے پڑا تھا نہ چار دن پہ لیکن اس کے بعد گیارہ محرم سے لے کے اگلے سال چاند رات صرف یہ دیکھتے رہو کہ دنیا میں دینِ خدا کو کہاں کہاں تمہاری ضرورت حسین کے لشکر میں جتنے اصابتے سب کوفے سے نہیں آئے تھے کہ نیئرس ٹاؤن والے کے لیے دین کی مدد کرنا ہے دور والے کے لیے نہیں کہ پوری اسلامی دنیا سے کھچ کھچ کے لیے لوگ حسین کے قریب آئیں جہاں پر بھی ہو کربلا میں ہو یا ٹورنٹو میں ہو تب تم حسین کی صدا استغاثہ پر گریہ کرنے کا حق رکھتے ہو گریہ تو کرو گے لیکن پھر حق بنے گا کہ ہاں آقا تو پکار رہا ہے تم تیری مدد ہو جا رہے ہیں آج اس وقت کسی مرحلے میں کربلا میں بنی اسد کا قبیلہ کس انداز سے آ رہا ہوگا روضہ امام کی جانے یہی کہتے ہوئے کہ آقا تو نے پکارا ہمارے یہ ہماری آواز سارا سال رہے تو شبِ آشور اور روضِ آشور کا اصل پیغام ہم تک پہنچا میں نے اصحاب امام کی زیارت کے دو فقرے آپ کے سامنے پیش کی تیسرا فقرہ تو بیان کرنے کے مجھ میں ہمت ہی نہیں اگرچہ وہ ایک محاورہ محاورے کے الفاظ نہیں پکڑے جاتے لیکن محاورے میں بھی یہ اصحاب امام کی زیارت کی زیارتِ وارثہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے پڑھی اور کس نے پڑھوائی یہ امام ہے کسی عالم مرجع اور مجتحد کے جملے نہیں ہیں امامِ معصوم کے لیکن امامِ معصوم محاورتاً بھی یہ کہیں بے عبی و امی اے اصحابِ با وفا جو غیرِ معصوم ہو میرا بات تم پہ قربان میری امام تم پہ قربان محاورے میں بھی اگر امام کسی غیرِ معصوم غیرِ نور خاطی اور گناہگار جس میں انکانِ گناہ ہے اس کے لیے جملہ کہیں میرا بات تم پہ قربان میری ماں تم پہ قربان محاورے میں بھی تو کتنا عظیم ہوگا اور حسین نے یہی ثابت کیا آج کی رات شروع ہوتے بس اس آج کی رات کا پیغام بہت چھوٹا سور دے دوں اور آپ کی زہمتیں تمام پھر چند جملے مسائق میں نے پورا عشرہ بہرحال بڑے تفصیلی مسائق پڑے پنجرہ منٹ پیس منٹ کسی نے کہا بھی کہ المہدی کی یہ ریت اور طریقہ نہیں ہے تے لمبے لمبے مسائق کسی نے کہا بھی کہ مولانا آپ نے دیکھا اگر لوگ روتے ہیں روتے روتے پھر رک جاتے ہیں ہمت جواب دے جاتی ہے آپ پڑھتے جلے جاتے ہیں میں کہلے دس دن کو مسائق ہی کا معال مجلس سمجھتا ہوں لیکن اس وقت رات کے اس حصے کل بھی تین مجلسے ہیں اور تینوں مسائق کی مجلسے ہیں تو مصر اس وقت زیادہ نہیں پڑھا جا رہا میں منکرے مسائق نہیں ہوں اس لئے میں نے آپ کے سامنے بطور دلیل آخری شاہر راتیں پیش کی بہت مختصر غم کا بیان لیکن اس سے پہلے ایک آخری بات عمر سعید کے حصے بار سے یہ شب آشور آنے ہی نہیں تھی عمر سعید کی جب پلیننگ تھی اور اس پلیننگ پر عمل بھی ہوا اس نے نو محرم کی سیپہر کو جنگ شیر اس کے حساب سے تو سوچ رہا ہے نا بہتر آدمی ہے تیس ہزار کا لشکر اگر میں مغرب سے دو گھنٹے پہلے جنگ شروع کروں گا ایک گھنٹے آجے گھنٹے کے اندر لڑائی خدم ہو جائیں اس کا پررام تو تھا آج کی رات کو شب فتح منانے کا آج بکھلی کی رات ہوگی مغرب پر سارا مسئلہ خدم ہم جیر کے کل صبح نکل جائیں آقا حسین نے اس سے ایک رات کو مانگا اب وہ الگ بات ہے کہ مانگا تو اپنے لیے کہ اس کے لیے یعنی رات مانگی کہ رات اس کو دی جب ہی بھی سوچ لے وہ ایک الگ بحث ہے اس وقت الفاظ اور زیادہ تفصیل میں اب موقع نہیں مگر جب یہ سرات کے لیے یہ بھی تاریخ میں ہے کہ عمر ساتھ میں پہلا تین چلا ہے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی سے گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہا ہے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا آقا حسین در خیمہ پر بیٹھے تھے ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ دی پھر ایک خواب بھی دیکھا جو سارا آپ پر مجلسوں میں سنتے جنگ شروع ہو گئی پہلا تیر پھیکا گیا گھوڑے جو ہیں وہ آگے بڑھنے لگے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار کا توفان خیموں کے اندر آ رہا سیدانیہ مسلن نابی علی پرپر کے بچوں پر بھوک رہی ہوں گی عباس حسین کے پاس لشکر کے علمدار بھی ہیں لشکر کے سالیار بھی ہیں مگر حکم امام کے کتنے مطین آت مہورم کی مجلس میں میں نے تفصیل بھی بتایا جو آپ ساری زندگی سنتے ہیں میں نے کیا بتایا اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا آقا بتائیے کیا حکم اب عباس پھر عباس ہے لیکن میں کام ذہن کی بات کر رہا ہوں وہ یہی سوچے گا حسین کہیں گے حملہ انہوں نے کر دیا جواب دو حسین نے کہا بس جاؤ اور عمر ساتھ سے جا کے ایک رات کی محلت مانگ کے آجو یہ بھی کتنی عجیب بات دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں نا سپیس آلار الگ ہوتا اور نیگوسییشن کرنے والے جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یہ الگ الگ دو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو الگ الگ لوگ سمالتے ہیں ڈپلومیٹسی الگ چیز ہوتی ہے جا ٹیبل ٹاک و نیگوسییشن کیے جائے بوڑھے ایکسپیلیانس سیزنڈ لوگ بھیجے جاتے ہیں حسین کے پاس ہیں بھی مسلم ابن اوسجا رسول اللہ کے زمانے کے صحب حبیب ابن مظاہر مرہر حمدانی ہے عرب کے بہترین ختیم لیکن ابباس سے کئی ابباس کہیں تھے ہوں جو ابباس کا اصل شعبہ ہے تلوار کلامہ اس سے روکا جا رہا ہے اور جو تلوار کلامے والے کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا جا کے دشمن سے جا کر محلت مانگنا جوان خون جلال والا آدمی نہیں بھیجا جاتا لیکن یہ ابباس کو بھیجا گیا یہی کربلا کا انتہان اب وہ ساری تفصیل بتاؤں گا تو پھر یہ مجلس جو ہے ہاتھا گھنٹہ اور پڑھ جائے گی مختصر ابباس جاؤ اچھا یہ بات جس کے لئے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کے وہ یہ کہ حسین نے اس کے ساتھ وجہ بھی بتا دی کہا باس جا کے ایک رات کی محلت مانگو کیونکہ میرا دل چاہتا ہے دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک اور رات نماز اور قرآن دعاوں اور استغفار میں گزارو میں نے زندگی کی کوئی رات بغیر نمازوں اور بغیر قرآن اور بغیر دعاوں کے نہیں گزاری احبو علیہ مجھے یہ پسند اگر حسین ابھی جہاد کریں تو حسین سیدھے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے حسین کا جملہ یہ بتا رہا نعوذ باللہ جملے کے الفاظ کو نہ پکڑیے گا بغیر عبادت والی جنت سے یہ دنیا بہتر ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع تو ملتا ہے کہ ایک رات مجھے اور چاہیے اور پھر یہ رات حسین نے اس طرح گزاری کہ یہ تاریخ کا فقرہ ہے عربی جاننے والے ہیں اس مجمع میں کیا ترجمہ ہوا اس کا کہ پوری رات اگر کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے گزرے تو اس طرح سے ذکر خدا اور قرآن اور نماز کی آواز آ رہی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے جاؤ تو مکھیوں کی وہ مرمرنگ کیا وہ بھن بھنات کی آواز آتی ساری رات اصحاب امام نے ذکر خدا میں گزاری ساری رات اصحاب امام نے اس نماز میں گزاری ہے جس کو ہماری قوم نے ایک مسئلہ بنا دیا سب نہیں کچھ ایسے لوگ آج کی ساری رات شبِ آشور یہی وجہ ہے کہ عمالِ آشور کے ساتھ کتابوں میں عمالِ شبِ آشور بھی لکھیں پوری رات ایک رات زندگی میں آقا حسین نے یہ کہہ کر لی کہ میں مزید کچھ نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں حسین کی باقی زندگی کے نمازیں کوئی کم ہیں کہ آج کی رات کی نمازیں کوئی اضافہ کہلائیں گی مگر بتا رہے ہیں کہ شبِ آشور جو کربلا میں گزری البتہ حسین کی نماز تو پھر بھی سمجھ میں آتی شامِ غریبہ جو زینب و سجاد نے سجدے کی ہے نا وہ واقعہ انسان تو انسان ملائقہ کو بھی حرز زدہ کر دیوں بے اختیار کے اٹھیں اب ہماری سمجھ میں آیا کہ تُو نے آدم کے سامنے ہم نے سجدہ کیوں کر آیا وہ شامِ غریبہ کل کی بات پوری رات عبادت اصحابِ امام کے خیم تاریخ کا فقرہ ہے اصحابِ امام کے خیم اصحابِ امام کا ذکر کیوں ہوا اس لیے کہ حسین نے آج کی رات ترتیب بدل کہا سیدانیوں کے خیمے بیچ میں ہوں گے چاروں طرف اصحاب کے خیمے لگائے جائیں کیا کہ اگر یہ بے حیاء دشمن بغیر اتلاع کے رات کو حملہ کر دے تو سیدانیوں کے خیمے تک نہ پہنچ سکے کتنا خیالِ شبِ آشور میرے آقا کو کہ سیدانیوں کے خیمے سلامت رہیں آقا ایک رات اور ٹھیر جائیے کل یہ شامِ غریبہ آئے گی اور یہی سیدانیاں اور یہی ان کے خیمے ہوں گے رات کو حسین نے اس مقصد کے لیے مانگی مگر جیسے ہی راج شروع ہو مغربین کی نماز تو پڑھی گئے اس کے فوراں بعد نہ ذکرِ خدا بھی ہوا نہ تلاوتِ قرآن ہوئی نہ نمازیں ایک بار حسین نے کہا بس میرے تمام ساتھیوں کو میرے خیموں میں جمع کرو حسین کے خیمے میں وار کانسل کی میٹنگ ہو رہی پورا لشکر امام جمع ہوا ابو تراب کا بیٹا اشتراب یعنی مٹی پر بیٹھا چونکہ آج شامِ غریبہ نہیں اس لیے چراغ بھی تھا خیمے بھی تھے اور ایک بار حسین نے اصحاب کو دیکھ کہ وہ عظیم و شان خدمہ دیا جو اب مسائب کے منزل آ چکی ہے اس لیے پڑھنے کا موقع نہیں لیکن خلاصہ یہ کہ آئے میرے بچپنے کے دوست آئے میرے بابا کے صحابیوں آئے میرے نانا کے ساتھیوں حساب امام میں تینوں کیٹیگریز کے لوگ یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں ان کا تم سے کوئی تعلق اور کوئی دشمنی نہیں یہ مجھے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اور اگر تم مجھے میرا ساتھ چھوڑ دو پہی تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں ان سے بیعت اٹھائی گئی ہم سے نہیں حال میں ناصرین کہے کہ ہمیں تو قیامت تک کے لیے پابند کر دیا گیا میں بیعت اٹھا لیتا ہوں جس کو جانا ہے چلا جائے وہ سب سن رہے ہیں حسین کے سامنے بیٹھ رہے ہیں سب سن رہے ہیں آقا کے سامنے ہیں اس لیے بہت ہی ضبط و تحمل و صبر کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں حسین نے کہا کہ اچھا یہ میں نے اپنے قصد سے جملہ سنا تم یوں نہیں جانا چاہتے ہیں شاید ڈر رہے ہو کہ لوگ بعد میں تمہیں تانہ نہ دیں کہ محمد کے نواسے کو اپنے آقا کو چھوڑ کے آگے تو چلو میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہا ہم جیسے کہ حکم خدا سے بچنے کے لیے خود سے ہزاروں بہانے بنا لے کہا ہم وہ اصحاب امام کے حسین بتا بھی رہے ایک طریقہ اچھا ایسا کرو یہ جو میرے ساتھ خواتین ہیں ان کو میں تمہارے ساتھ بھیجواتا ہوں ان کو لے کے مدینہ چلے جاؤ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ اہلِ حرم کو بچانے کے لیے مدینہ آئے تھے اب دیکھیں وہ تانہ بھی تاکے نہ ملے معلوم ہے حسین کو بھی کہ اگر میں بھیج بھی دوں تو کیا حسینب مجھ سے الگ ہو سکتی خالی عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا آقا خواتین کو نہ لے جائیے تو زینب نے طلب کے کہا تھا ابن عباس زینب کی موت کا سامان کر رہا پھائی سے الگ ہو کے کیا بہن زندہ رہے لیکن یہ اصحاب امام کا ایک امتحان سب خاموش بیٹھے کہا اچھا شاید تم میرے سامنے سے اٹھتے ہوئے شرما رہے تم اکبر بیٹا چراخ بل کر دو تاکہ اندھیرہ ہو جائے جس کو جانا آئے وہ چلا جائے تب یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کا دل کوئی کام کچھاتا ہے لیکن ذرا گھبراتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ اندھیرہ چراخ بل ہو شب آشور کا آغاز اس بات سے ہوا کہ چراخ بل ہو اب اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آرہا لیکن ہاں اب کچھ آوازیں آرہی ہیں کوئی مومنٹ ہے ضرور اندھیرے میں تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کاظبر بیٹا چراخ روشن گل اب جو چراخ روشن ہوا ایک آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا ہاں حالت تبدیل ہو گئی بوڑوں نے اپنے امامے اتار کے کمر پہ باندھ لیے تاکہ کمر سیدھی نظر آئے حسین یہ نہ کہیں تم بہت بوڑے ہو تو چلے جا بچی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے قط کو اچھا دکھا رہے ہیں تاکہ حسین یہ نہ کہیں کہ کمس کم تم تو چلے جا جوانوں نے نیام سے تروار نکال کے اپنی کمر میں اپنی گود میں رکھ لی حسین نے دیکھا کوئی بھی نہیں گیا بلکہ سب نے اپنی حالت بدل لی ایک مرتبہ کہا کہ کیا ہوا تمہیں ابھی بھی کوئی نہیں جائے گا بس اب برداشت نہ ہو سکا اب ایک مرتبہ سب گھبرا گئے مسلم ابن عسجہ کا جملہ تو آپ کو معلوم ہے نا ایک مرتبہ رسول کے زمانے کا بوڑا صحابی یہ رسول اللہ کی عمر کے ہیں تقریباً حسین کی عمر کے نہیں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حسین میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا کہہ رہا ہے تیرے موہ پہ یہی سجدہ ہے یہی تیرے نانا کا طریقہ یہی تیرے بابا کا طریقہ ہے لیکن حسین اپنے گھر سے بہتر گھر تو بتا دے کہ جہاں چلے جائیں اپنے گھر سے بہتر گھر تو بتا دے کہ جہاں چلے جائیں بوریرے حمدانی میں تین دفعہ کہے چکا ہوں عرب کا مانا ہوا اوریٹر اور سپیکر ایک بار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گئے اور کہا حسین بالکل صحیح فرمائے آپ نے آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم آپ کے محتاج ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے اگر مجھے ستر مرتبہ زندگی دی جائے تو ہر زندگی آپ کے قربان اگر مجھے ستر بار آگ میں جلا کے زندہ کیا جائے اے میرے آقا آپ کے میری یہ ستر زندگیاں قربان جوش میں دو جملے کہے گے گھر پڑے گا حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کسی نے یہ جملہ کہا کہ حبیب ابن مظاہر نے کھڑے ہو کے ایک عجیب فقرہ کہا تھا اس سے ملتا جلتا فقرہ میں نے مقتل میں خود بھی پڑا اب دیکھیں ہر ایک کا اسٹائل دیکھئے مسلم اپنے اوسجہ حسین کے بزرگ بوریر حمدانی حسین کے بابا کے صحابی ہیں حبیب حسین کے بچپنے کے دوستے حبیب نے کہا حسین سب سے پہلے تو میں جانے کو تیار ہوں ایک سوال کا جواب مجھے دے دے پھر میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اگر قیامت میں تیری ماں فاطمہ نے شکوا کر لیا حبیب میرے حسین کو دشمنوں میں چھوڑ کے آگے حبیب میرا لال دشمنوں میں خون کے پیاسوں میں گھرا ہوا تھا اور تم نے حسین کو چھوڑ دیا تیری ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا با وہ جواب مجھے بتا دے حبیب سب سے پہلے جانے کو تیار اور بنی حاشم کے شہزادے تو بالکل خاموش سب کی جانب سے عباس کھڑے ہوئے عباس کہے خدبہ دھو دن آپ نے سنا ایک جملہ ابھی سنی ایک مطبعہ کھڑے تو ہو گئے آقا کو دیکھا بات کرنا چاہی بات کینے گئی آقا مولا پھر بھی حسین سے کچھ نہ کہا گیا ملک نجب کو دیکھا بابا یا علی مدد پری مدد کو آئیے میرا آقا مجھ سے غیر آئے جو چلے جا حسین کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا کہ اے میرے اصحاب آج تک کسی نبی کو ایسے وفادار صحابی نہ ملے آج تک کسی امام کو ایسے وفادار صحابی نہ ملے اب ایسا کرو کہ اپنے خیمے اکھار کے سیدانیوں کے خیموں کے چاروں طرف لگا لو تاکہ سیدانیوں کی بے پردگی نہ ہونے پائے اللہ اللہ آج کتنا خیال ہے حسین کو ایک ایک بی بی کے ہجاب اور پردے کا شام غریبہ چادریں لٹیں گی خیمیں جلیں گے ایک مرتبہ میں بخنا و چادر کے یہی بی بیاں خیموں سے نکلیں گے حسین نے اصحاب کو بھیج دیا اب اپنے خیمے میں اکیلے رہ گئے مسلح بچا کے آج کی رات کی عبادت شروع کی آج ہی رات کے قریب حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو آپ میں سے جو جو کربلا جا چکے ہیں وہ تو میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہیں خدا ہر مومن اور مومنہ کو کربلا کی زیارتیں خصوصاً جلد از جلد اکا کرے وہ ابھی بھی خیمہ گاہ جہاں امام اور اولاد امام کے خیمے لگے تھے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو اور وہ جو خیمہ گاہ کا سہن آج آپ کو نظر آتا ہے اس میں بھوم رہیں چاروں طرف بی بیوں کے خیمے ہیں ان کے درمیان کھولا علاقہ جسے ہم لوگ مسائد میں سہن خیمہ کہتے ہیں حسین اب مردوں کا امتحان ہو چکا ہے اب یہ خواتین کا امتحان ایک کے خیمے کو دیکھ رہے ہیں کہ بی بیوں کی کیا حالت کوئی درہ ہے کوئی سہمہ ہے کوئی گھبرا رہا ہے کوئی اپنے لال کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے کوئی بارگاہ الہی میں سجدے میں گرائے خداوندہ کل میرا سوہاگ یا میری نشانی سلامت رہے بی بیوں کو دیکھا جائے نا عورتیں تو ویسے بھی رشتہ داریوں کے بارے میں کمزور ہوتی ہیں لیکن اللہ اللہ کیا صحابہ امام کی وفا ہوگی جو ہمیں ان سہدانیوں کے خیمے میں نظر ہے ام فروہ کے خیمے کے قریب سے گدرے قاسم کو بٹھایا قاسم تیری مات سہدانی نہیں ہے امتی گھرانے سے آئی ہے کل ایسا جہاد کرنا کہ واقعا دنیا مان لے یہ فروہ کا بیٹا جہاد کر رہا ہے تو اگر پیچھے ہٹا تو لوگ کہیں گے حسن کا یتین تو کبھی پیچھے نہ ہٹا یہ ماں کے دودھ کی خرابی تھی آگے بڑھے دیکھا لیلہ نے ہاتھ میں شمع اٹھائی ہوئی ہے اکبر کا چہرہ دیکھتی جاتی ہیں اکبر ماں کی گود میں سر رکھا لیتا ہے اور لیلہ ایک بار دیکھتی جاتی اور کہتی جاتی ہیں ارے کل شام آئے گی میرا یہی اکبر یہی چہرہ خاک اور خون میں آلودہ ہو چکا ہوگا آگے بڑھے ایک مرتبہ دیکھا زینب کا خیمہ ہے آن کو سامنے بٹھایا محمد کو سامنے بٹھایا ایک کو ان کے دادا جعفر تیار کا امامہ بنایا ایک کو ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ بنایا کبھی یہ بتا رہی تیرا دادا موتا میں کیسا لڑا کبھی یہ بتا رہی تیرا نانا خیبر و خندق میں کیسے لڑے اور پھر ایک جملہ بار بار کہتی ہے بیٹا خبردار یہ نہ کہنا کل کہ ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں ایسا جہاد کرنا کہ سارا لشکر یزید پکار اٹھے جعفر تیار خود آگئے حیدر کرار خود آگئے اور بیٹا اتنا تو تیری ماں کو یقین ہے کہ فراد پہ قبضہ کر لوگے لیکن خبردار جب تک ازغر پیاسا ہے پانی نہ پینا تم بھی بہت کمسن ہو تم بھی بہت پیاسے ہو لیکن جب تک اکبر پیاسا ہے فراد کا پانی نہ پینا حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے جیسا کہ میں نے اونو محمد کی مجلس میں پڑھا تھا جتنا زینب حسین کی اکبر سے محبت کرتی ہیں اتنا ہی حسین زینب کی اونو محمد سے محبت کرتے ہیں آگے بڑھے صرف دو خیمیں ایسے نظر آئے جہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے ہر بی بی خوش ہے ہر بی بی کل کی تیاری کر رہی ہے ہر بی بی اپنے قربانی کو کل کے لیے آمادہ کر رہی ہے صرف دو خیمیں پہلا خیمہ امم کلسوم کا تھا دیکھیں زینب کا خیمہ اس کے برابر ہی تو کلسوم کا خیمہ زینب کے خیمے میں اتنی اونو محمد کے حوالے سے زینب کی خوشی کلسوم کے خیمے میں رونے کی آواز آ رہی ہے اور اسی خیمے کے کونے میں ابباس بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو کل کے جہاد کے لیے سائقل کر رہی ہے ایک بار کلسوم روئی تو ذرا سوچی ابباس کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی آپ کو یہ جملہ تلپا رہا ہے ابباس فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی کلسوم رو رہی ہے تو اب کے تلوار پھیکی ہاتھ جوڑے شہزادی ابھی ابباس زندہ آئے آپ کیوں رو رہی ہے کہ ابباس بھئیہ میں دیکھ رہی ہوں ہر ایک صاحب اولاد کل کے لیے قربانی تیار کر رہی مجھے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی ہائے میں اپنے بھائی پہ کیا نچھاور کروں ہائے میں اپنے بھائی پہ کیا قربان کروں ابباس نے ہاتھ جوڑے کاش شہزادی یہ تو بڑی جسارت ہے اگر میں اپنے آپ کو آپ کی اولاد کہوں لیکن اس غلام ابباس کو کلاب اپنی جانب سے آقا حسین پہ قربان کی جئے اور پھر آخری خیمے میں تو وہی رونا تھا جو آپ نے سنا یہ رباب کا خیمہ تھا جو رو رہی ہے ازغر بیٹا کل سب جائیں گے مقتل میں آئے تو تو اتنا چھوٹا ہے تجھے گھٹنیوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتی حسین خیمے میں داخل ہوئے جو آقا حسین اور شہزادی رباب کی گفتگو تھی وہ آج آپ سن چکے ہیں مجلس میں لیکن ایک جملہ مرہوم حافظ کی فائد حسین صاحب اکثر پڑا کرتے تھے اور وہ یہ کہ جب حسین نے رباب سے یہ سنا رباب کا شکوا مولا میری بیٹی ہے بیٹیاں جیاد کرتی نہیں چھوٹا بیکا ہے اتنا چھوٹا مقتل میں نہیں جاتا اور پھر حسین نے جواب دیا جو آپ سن چکے ہیں تو آخر میں رباب نے گھبرا کے ایک بات کئی کہا آقا اور ایک بات اور ہے ایک بات اور ہے شادی کے موقع پر ہی مولا نے اپنی بہووں کو بتا دیا تھا مولا مجھے پتا ہے کہ آپ کے بعد مجھے قید کیا جائے گا اور میرے بازو میرے دونوں ہاتھ گردن سے باندے جائیں گے مولا میں بہت پریشان ہوں اسمت ازغر کو کیسے سبھا لوں گی ارے کہبارہ الگ جل چکے گا ہاتھ گردن سے باندے ہوں گے ننہ ازغار کس طرح سے میری گودی میں آئے گا آئے رباب تجھے کیا پتا کل آشور کی سیت اہر کرے ازغر پہ کیا گزرنے والی لیکن صرف دو شب آشور کی روایتیں اور سن لیں اور وہ یہ بلکہ اب وقت نہیں رہا صرف ایک روایت وہ پھر شہزادہ علی ازغر کے چند مسائے حسین اصحاب کا امتحان لے لیا آدھی رات کے قریب ای بیو کا امتحان بھی لے لیا ان بکمین حسین کی عبادتیں چل رہی پھر آکے مسلے پہ بیٹھ گئے رات کا تقریبا یہی وقت تھا رات کا پانچمہ حصہ جب ایک بار حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے اچھا صحابہ امام نے ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ باری باری ہر ایک گھنٹے کے بعد صرف ایک گھنٹے کے لیے ایک صحابی اپنی نمازیں بند کرے گا حسین کے خیموں کا پہرہ دے گا بوریر حمدانی کی باری ہے اس وقت جب ایک بار دیکھا حسین کے خیمے کا پردہ ہتا حسین خیمے سے نکل کے کربلا کے میدان کی جانب چلے جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ چلے خیمہ گاہ سے نکلے حسین صلح زینبیہ سے آگے بڑھے جہاں پہ آج مقام ازگر و مقام اکبر ہے اس جانب گئے وہاں سے گھوم کے جہاں آج حسین کا روضہ ہے بوریر کہتے ہیں میں آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا میں نے دیکھا آقا اکیلے جا رہے در لگا در لگا یہاں تو پھر بھی سارے اصاب ہیں یہاں آقا اکیلے ہیں میں زندہ رہوں آقا کو نقصان نہ پہنچے میں آہستہ آہستہ آقا کے پیچھے ایک پاسنا رکھ کے چل رہا ہوں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ میرا آقا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا اب میں قریب آیا مولا یہ کونسی جگہ ہے کہا یہ میں دیکھ رہا ہوں میں یہاں پہلے سے دیکھنے آیا ہوں یہ وہ جگہ ہے یہاں میرے قاسم کے بدن کے ٹکلے ٹکلے ہوں گے دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو جائیں گی بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف ہوں گی اب میں ساتھ چلا ایک جگہ دیکھا آقا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے مولا یہ کونسی جگہ ہے کہا یہ وہ ہے جہاں میرا ٹھارہ سال کا اکبر برچی کا پھل کھا کے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے گا وہی مقام ہے علی اکبر آگے بڑھے یہ جگہ میں نے دیکھا میرا آقا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا مولا یہ کونسی جگہ ہے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری گود میں میرا شچمہ آزگار تین بھال کے تین کا نشانہ بنے گا اور آخر میں ایک جگہ پہنچے اس سے پہلے کہ میں اپنے آقا کو کوئی عمل کرتے دیکھوں میں نے دو عجیب باتیں پہلے سے محسوس کر لی میں نے گھبرا کے کہا آقا یہ کونسی جگہ ہے یہ تو یہ تو ایسی جگہ ہے جب سے میں نے قدم رکھا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں اور یہ زمین تو ایسا لگ رہا ہے کوئی صفائی کر کے گیا ہے تو یہاں کی صفائی کر گھنکر ہٹے ہیں پتھر ہٹے ہیں ہر تکلیم دینے والی چیز حسین نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں زلجنا سے زمین کربلا پہ آوں گا اللہ آپ کو کربلا لے جائے آج بھی جو قتل گاہ ہے نا جہاں سرخ روچنیاں جل رہی ہیں حسین کہہ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے مولا یہ کونسی بی بی رو رہی ہے کہ میری ماں فاطمہ ہے جو پہلے سے یہاں آکے بیٹھ گئی ہے یہاں میرا لال مارا جائے گا مولا یہ صفائی کس نے کی ہے کہا یہ میری ماں ہے کنکر ہٹا دیئے پتھر ہٹا دیئے اور کاتے ہٹا دیئے میرا لال گھوڑے سے گرے گا اسے تکلیم نہ ہو شہزابی کنکر اور پتھر سے حسین کو بچا لیا مگر تیر بھی تو چلیں گے تلوارے بھی تو برسیں گی نیزے بھی تو لگائی جائیں گے پرچھیوں سے بھی تو حملہ ہوگا حسین نے کہا میری ماں یہی پہ آکے بیٹھ چکی ہے مگر مگر یاد رکھئے کربلا کے اندر فاطمہ کے لیے حسین کی شہادت تو ہے اتنا بڑا صدمہ ازغر کی شہادت بھی دادی کے لیے اتنا بڑا صدمہ ہے یہ ایک روایت کربلا کے بعد کی پڑھتا ہوں پھر کربلا پہ آتا ہوں کربلا کے بعد کی کونسے روایت دس سال بعد نہیں سو سال نہیں پانس سو سال نہیں ہزار سال نہیں قیامت کا دن ہوگا ایک بار اعلان ہوگا اے اہلِ محشر اپنے نگاہیں نیچی کر لو رسول کی بیٹی میدانِ قیامت میں آ رہی ہے اے انبیاء مرسلین نگاہیں نیچی کر لو فاطمہِ زہرہ آ رہی ہے بلکہ ایک روایت میں تو عجیب فکرا ہے اے میرے حبیب تم بھی اپنے نگاہیں نیچی کر لو اے علیہ مرتضیٰ تم بھی نگاہیں نیچی کر لو ایک بار رسولِ خدا اور حیدرِ کررار بریاد کریں گے خداوندہ ہماری محرام ایک کی بیٹی ہے ایک کی بیوی ہے ہم نگاہیں کیوں نیچی کریں کہا آج اس حالت میں فاطمہ رہی ہے کہ تم یہ منظر پر داشت نہ کر پاؤگے چوٹی پسلیوں کے ساتھ پہل ہوئے شکستہ کے ساتھ مگر جب مہدانِ قیامت میں خدا کے سامنے پہنچے گی خداوندہ میں امت کا ظلم بتانے آئی ہوں تو کیا چیزیں پیش کرے گی فقط دو چیزیں اب باس کے کٹے ہوئے پازو ازغر کا خوب ہرا کرتا پورے مسائبِ کربلا میں رسول کی بیٹی قیامت کے دن اب باس کے بازو ازغر کا کرتا ہائے وہ ازغر کے تین بھال کا تیر لگا اور فاطمہ کو ایسا لگا یہ تیر میرے ازغر کے گلے میں نہیں لگا ہے یہ فاطمہ کے گلے میں تین بھال کا تیر لگا ہائے میرے آقا حسین ازغر کا لاشا اٹھائے ہوئے ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ دفن کرے یا خیمے میں لے جائے آخر میں خیمے کے دروازے پہ لائیا اور رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئیں بابا میرے ازغر کو پانی پلا کے لے آئے نا آئے میرا ازغر پیاد بج گئی نا اور رباب کی نگاہ پڑی بس ایک جملہ کا یا بنیہ امسلو کا یونہر اور اچھے مہینے کا جانور بھی نہیں مارا جاتا آئے میرا ششمہ اور گیارہ محرم کی روایت سنیں ایک ذاکر کا واقعہ سنیں آج کے مسائب ختم گیارہ محرم کی روایت کربلا تھا لٹا ہوا قابلہ چلا بی بیوں نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا حسین نے ازغر کی قبر اس طرح بنائی تھی یہ ایک طرف قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے ایک طرف جوان علی اکبر تھا رباب رباب ازغر کی ننی سے قبر پہ آئیں ایک مرتبہ کہا ازغر بیٹا تیری ماں تجھے اکیلہ چھوڑ کے جا رہی ہے اور بڑا جنگل ہے مگر گھبرانا نہیں تیرا بابا قریب میں ہے تیرا بھئیہ پہنی میں ہے تیرا چچا خورات کے کنارے ہے اور پھر ایک بار قاسم کا ایک ہاتھ اٹھا کے اکبر کا ایک ہاتھ اٹھا کے ازغر کی قبر پہ رکھا بیٹا قاسم او اکبر ننے بھائی کا خیال کرتے رہنا اور یہ کہا واہ غربتا کہہ کے قشقہ کے گر پڑی ایک زاکر نے یہ روایت مجلد میں پڑھ دی خواب میں فاطمہ زہرہ کا پیغام آیا خبردار آئندہ یہ زیارت آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا جب سے تُو نے یہ کہا ہے میرا حسین قشقہ کے گر پڑا ہے آئی میرا ازغار آئی میرا ازغار آئی ویران جولا